ادھر یوگی آدھتنات سے صفائی کرمچاری نے لگائی گوہار ادھر مل گیا نیائے بے وفا پتنی کے عاشق کو ملی سریام سزا جوتی مورے اور اس کے عاشق کا آڈیو ہوا وائرل صفائی کرمی نے کہا جو میں نے کہا تھا وہ سب سچ نکلا میری بیوی بے وفا ہے صفائی کرمی نے ہیرہ تھاکر کی طرح بیوی کو بنایا تھا ایس ڈی ایم لیکن اردھکاری کے ساتھ کمرے میں پکڑی گئی اُڑا دی رشتے کی دھجیاں ایسے ہی نہیں کہا جاتا ہے کہ بھگوان کے گھر میں دیر ہوتی ہے اندھیر نہیں ہوتی ہے آلوک مورے اپنی ایس ڈی ایم بیوی کو بے وفا بتا کر لمبے وقت سے رو رو کا نیائے کی گوہار لگا رہے تھے لیکن اب انہیں نیائے مل گیا ہے جوتی نے جو سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا وہی اب ان کے ساتھ ہو گیا اب رشتے کی دھجیاں اڑا کر عاشق کے ساتھ عاشقی کرنا بھاری پڑ گیا ذرا سوچ یہ ایک ایسا پتی جو دن رات محنت کر اپنی پتنی کو ایس ڈی ایم بنانے کے لیے اپنے گھر والوں سے لڑ جاتا ہے مادہ پتہ سے ودرہو کر دیتا ہے دن رات صفائی کرمی کے طور پر محنت کر بیوی کے لیے پیسہ اکٹھا کرتا ہے جب اسے بے وفائی ملی ہوگی تو وہ کتنا ٹوٹا ہوگا ایس ڈی ایم جوتی کو یہی لگ رہا ہوگا کہ اب وہ بڑی ادھکاری بن گئی ہے تو صفائی کرمی جیسے پتی کا ان کی زندگی میں کیا کام ہے شاید انہوں نے یہ بھی سوچا ہو کہ اب کیونکہ وہ بڑی ادھکاری ہیں ایسے میں صفائی کرمی پتی ان کا کیا بکار پائے گا اسی لیے انہوں نے یہ سارا کھیل کیا لیکن اب جو کھیل بھگوان نے ان کے ساتھ کر دیا ہے اس کا جواب ہی نہیں ہے ایسے ہی نہیں کہا جاتا ہے کہ اتر پردیش میں یوگی بابا سبھی کے ساتھ نیائے کر دیتے ہیں آلوک نے عاروپ لگایا تھا کہ جوتی منیش طبی نام کی کمانڈن کے ساتھ آشکی کر رہی تھی انہوں نے رنگے ہاتھ جوتی کو پکڑنے کا بھی دعویٰ کیا تھا اور تب ہی سے وہ لگاتار رو رو کا نیائے کی مانگ کر رہے تھے بیتے ایک ہفتے سے لگاتار جوتی موری اور آلوک موری کی چرچہ ہر کوئی کر رہا ہے کیونکہ فلموں میں تو اب تک ایسا دیکھنے کو ملا جب پتنی نے پتی سے بے وفائی کی ہو لیکن واسطوک زندگی میں ایسا کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے سالوں پہلے سوری بنچم فلم آئی تھی جسے آپ نے بھی ضرور دیکھا ہوگا اس میں امیتہ بچن یعنی ہیرہ تھاکور اپنی بیوی کو ایس ڈی ایم بنانے کے لیے پوری تاکہ جھونک دیتے ہیں لیکن جب وہ ایس ڈی ایم بنتی ہے تو اپنے انپڑ گوار پتی کو اپنے سر آنکھوں پر رکھتی ہیں پتنی ہونے کا ہر ایک دھرم نبھاتی ہیں شاید یہی فلم دیکھ کر آلوک کو بھی لگا تھا کہ ان کی پتنی کو وہ پڑھا لکھا کر ایک آدھکاری بنائیں گے ان کا سپنا پورا بھی ہوا لیکن اب ان کے ساتھ جو کھیل ہو گیا اس کے بعد انہیں جینے کی اچھا ہی نہیں رہی سات سال کی بیٹی ہے اور آلوک صفائی کرمچاری ہیں اسی لئے آدھکاری بیوی سے زیادہ لڑ نہیں سکتے انہوں نے جوتی پر کئی طرح کے آروپ لگائے تھے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے آشک کے ساتھ مل کر ان کی ہتیا کی سازش رچ رہی ہے لیکن جیسے ہی اس ماملے نے طول پکڑا جوتی نے اپنے پتی کے خلاف مقدمت درج کروا دیا پر اس کے باوجود آلوک کا منوبال نہیں ٹوٹا اور انہوں نے یوگی آدھتنات سے اس ماملے میں گوہر لگا دی کئی طرح کے چیٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے لیکن تب ہر کوئی حیران رہ گیا جب ایک آڈیو کلپ بھی آلوک نے دنیا کے سامنے پیش کر دی جس سے جوتی اپنے پتی سے بے وفائی کر رہی تھی یا نہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا لیکن اب بھگوان نے ان کی سن لی ہے اور کمانڈنٹ منیش دوبے کے خلاف ویبھاگ یہ جانچ کے آدیش دیے گئے ہیں جس کی رپورٹ جلد آ جائے گی جیسے ہی رپورٹ سامنے آئے گی ترنت ہمگار مکھیالے کی طرف سے منیش پر کڑی کاروائی کی جا سکتی ہے جانچ رپورٹ اسی ہفتے آنی تھی لیکن کئی زلہ کمانڈنٹ کے تبادلے کے چلتے ایک سفتہ لیٹ ہو گئی لیکن یوگی کے سخت ہونے کے بعد اب معاملے کی جانچ دی آئی جی سنتوش کمار کو سوپ دی گئی اور جلد رپورٹ پیش کرنے کے لیے کہا گیا ہے آلوک کے مطابق ان کی پتنی جوتی اور منیش دوبے دوہزار بیس سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں اتنا ہی نہیں انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ دونوں نے ان کے پیٹ پیچھے عویت سمند بھی بنائے ہیں لیکن یہ واقعی میں کافی حیران کرنے والی بات ہے کہ جس پتی نے پوری زندگی محنت کر اپنی پتنی کو اس کے پیروں پر کھڑا کیا اسی نے ہی اس کے ساتھ کھیل کر دیا لیکن یوگی آدھتنا جس طرح سے سبھی کے ساتھ نیائے کرتے ہیں امید کی جا رہی ہے کہ آلک موری کے ساتھ بھی نیائے ہوگا اور ان کی زندگی واپس پٹری پر لوٹ آئے گی